السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سالکل من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین عدب کی اطحا گہرائیوں میں گتزن ہو کر جھوم کر بلند آواز سے دروش شریف پڑھ لیجئے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم وعلیٰ زبیہ وصحبہ ابددہ دہور وکرمہ حاضرین ہماری آپ کی سب کی مشتر کا خوش نصیبی ہے کہ آج کی اس حسین شب میں عظمت والدین کانفرنس میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں نادیہ مشاعرہ کا حسین پورگرام جسرے شام سے آپ نے ہندوستان کے ماہ و نجوم سے یکے بعد دیگرے اچھی فکروں نظر کے شورہ کا فکر اور شیر کے تخیلات کو آپ نے ملاحظہ فرمایا بڑی سنجیدگی کے ماحول میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ماہ بین حاضری کی سعادتیں حاصل کروں گا قابل مبارک بعد ہیں وہ بیٹے جنہوں نے اپنی ماہ کی محبت میں جلسے کو سجایا ہے جن کی ماہ حیات میں ہیں دعا کیجئے کہ اللہ ماہ کا سایہ سب پہ صبح قیامت تک گراز رہے جو ماہ دنیا سے چلی گئی اللہ ان بیٹوں کے دلوں میں ماہ کا پیار سما دے ماہ ہے کیا جس ماہ کی مامت جب بیٹے کے دل کو ستاتی ہے تو بیٹا اپنے ایک ایک پیسے کو کما کر ماہ کی محبتوں میں قربان کرتا ہے ماہ کی سکون ماہ کی آرام ماہ کی جذبات و احساسات کا خیال کر کے اپنے قیمتی پیسوں کی قدر نہیں کرتا بلکہ ایک پلے میں روپیہ ہو دوسرے پلے میں ماں باپ کا پیار ہو وفا شعار پیٹا پیسوں کو نہیں دیتا ماں کا پیار دیتا ہے حاضرین جس عظمتی والدین کونفرنس کی شرکتوں سے آپ مستفیض ہیں یقین رکھا یہ ماں کا ہی پیار ہے جو کبھی آپ نے اسی ماں کے کوک سے جنم لینے والا نو مولود عشق و عرفان کا دیا جلا کر سینے میں قرآن کی دولتوں سے مزین کر کے قوم کی رہبری کرنے والا صدر جلسہ عمر فاروق نظر آیا ہے اسی ماں کے کوک سے جنم لینے والا کوئی قاری نوشاد بن کر کے چمکا ہے اسی ماں کے کوک سے جنم لینے والا کبھی توقیر علا آبادی بن کر کے چمکا ہے اسی ماں کے کوک سے جنم لینے والا کبھی نصیم لکھنبی بن کے چمکا ہے اسی ماں کے گوھ سے جنم لینے والا تاجتین وارسی چمکا ہے اسی ماں کے کوک سے جنم لینے والا کوئی شاہر آدم بڑھ کے چمکا ہے اسی ماں کے توک سے جنم لینے والا کبھی ہاں سے ملت بڑھ کے چمکا ہے ہاں سے ملت بڑھ کے چمکا ہے بڑھائی دیا کا آگار امائن حضرہ بڑھ کے چمکا ہے اے لوگو جس ماں کے پیار میں بیٹوں نے جلسہ سجایا ہے تھوڑی سی توجہ چاہوں گا یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تقریر ہوتی نہیں ہے کڑائی جاتی ہے ناک کوئی پڑھتا نہیں ہے پڑھوایا جاتا ہے آپ نے اپنے گاڑی اور قیمتی کمائی کے پیسوں کو جلسے میں سرف کیا ہے یقین جانے جب سے میں حاضر ہوا اس وقت سے آپ کے حساسات و جذبات کو دیکھ رہا تھا قوم کا کیا حال ہو گیا سماجی مسلم قوم کے حالات کتنے بتر ہو گئے آج اگر ناچ کی محفیلیں ہوتی رکس و شرور کا مجمع ہوتا کہ یہ پنڈال نہ ہو دیوانہ رات کے سرناٹے میں سردی میں بھی کھرا رہتا صبح کا اجالہ ہو جاتا اتنا خوبصورت پنڈال ہے اتنا بہتری انتظام ہے اور کسی دنیا دار کے لیے نہیں یہ جلسہ سجا ہے احمد محتار کے لیے یقین رکھیں ہم پاپی مسلمان گمبہ دیکھ حضرہ والے آقا کو نہیں دیکھتے لیکن یقین اور کنفرم ہوکے بیٹھئے جس آقا کا جلسہ سجا ہے وہ مدینے والے آقا ہم سب کو دیکھ رہے ہیں مدینے والے آقا ہم سب کو دیکھ رہے ہیں اور اس رسول کی نگاہ کرم پڑ گئی بیٹوں کا مقدر چمک جائے گا بھاگ چمک جائے گا یاد رکھیں مصطفیٰ نے ماں کا مقام کیا دیا ہے اے بیٹوں اگر تم خدا کی جنت چاہتے ہو محبت سے بولیے دونوں ہاتھ کو لہرہ کے بولیے ماں کے نام پہ ہاتھ اٹھائیے باپ کے نام پہ ہاتھ اٹھائیے سبحان اللہ اب عقیدت سے کوئی نوجوان اگر ماں کی چھاتھی سے دودھ بھی کر کے پروریس پایا ہے تو مجمع سے نعرہ لگاؤ ماں کا پیار اگر ہے عقیدت سے پیچھے سے کوئی نوجوان اگر ماں کا وفادار بیٹا ہے نعرہ لگا دے اللہ فضل فرمائے ان نوجوانوں کے سروں پر ماں اگر حیات میں ہے تو ماں کا پیار کا صدقہ مل جائے ماں اگر قبر میں ہے تو بیٹوں کو جندگی کا فیوچر کی قیمیہ بھی مل جائے حضرات یہ ماں کا صدقہ ہے ماں نہیں ہوتی تو کوئی نہیں ہوتا ہائے کوئی ہاتھ اٹھائے جو بگر ماں کا ہے کوئی احزاد میں ہے جو کہہ دے کہ بگر ماں کے ہیں ارے کوئی بھی ہے بگر ماں کے نہیں ہے ایک عیسیٰ پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ نے بگر باپ کے ماں کے وجود سے ہی ان کا وجود عطا فرمایا ہے ایک سیدنا حضرت آدم ہے نہ ان کے والد ہیں نہ ان کی والدہ بقیہ جتنے لوگ آئے ہیں سب باپ ماں کے وسیلے سے دنیا میں آئے ہیں ذرا سنیے آقا کی حدیث آقا ارشاد فرماتے ہیں الجنتو تحت امہات اقدامکم جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے جوان اگر تی جنت کی تمنا لے کر بیٹھا ہے جنت کی چاہت لے کر بیٹھا ہے جنت کی امید لے کر بیٹھا ہے جنت کی عرضو لے کر بیٹھا ہے تو کسی دنیا دار کے ہاں مچ جاؤ کسی زمین دار کے ہاں مچ جاؤ کسی امیر کے ہاں مچ جاؤ اگر ماں کے قدموں کو چملے گا تو مصطفیٰ کہتے ہیں جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے اتنی محنت کے باوجود آپ لوگ کس سے مس نہیں ہوتے ہیں زمین ٹللل زمان ٹللل یہاں کے مسلمات نہ ٹللل یہ حالت ہے ازرات بری محنت و جگر کے باقی آپ کی بارگاہ محبت کی حاضری اور سعادتیں حاصل کر رہا ہوں شرے شام سے آپ نے اچھی شاعری سنی اچھا کلام سنا ہے فرق اتنا ہے کہ میں آپ کے دیار کا رہنے والا ہوں جو چیزیں نئی ہوتی ہیں اس کے اندر جازبیت ہوتی ہے جو نیا چہرہ ہوتا ہے بڑا حسین لگتا ہے جو بچپن سے لے کر اپنی زندگی کے ان ایام تک آپ کے خدمات کو پیش کرتا رہا فرق اتنا ہے کہ آپ کے دیار کا رہنے والا ہوں اس لئے اس کی قدر ہو سکتا ہے آپ کے ذہن و فکر میں نہ ہو لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر واقعی ماں کا پیار آپ کے سینے میں ہے ماں کی محبت آپ کے سینے میں ہے تو کسی دنیا دار کے لئے نہیں مصطفیٰ کا وفادار بن جائیے کون ایسا آدمی ہے جس کے سینے میں مصطفیٰ کا پیار نہیں ہوگا بھائی مصطفیٰ کی عقیدت نہیں ہوگی مصطفیٰ کا عشق نہیں ہوگا مصطفیٰ کی الفت نہیں ہوگی شاعر کہتا ہے عالم کو اپنے علم کی دولت پہ ناز ہے زاہد کو اپنے زہد و عبادت پہ ناز ہے جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں سب ہی مگر مجھ کو رسول پاک کی علفت پہ ناز ہے وہ محبوب جن کے صدقے زمین بنی جن کے صدقے آسمان بنا جن کے صدقے چاند بنا جن کے صدقے سورت بنا جن کے صدقے آکاشوں پر کاش بنا جن کے صدقے جگت بنا جن کے صدقے پوری کائنات بنی دیوانوں سنا جس نبی کے صدقے سب بنا علماء نبی کے صدقے شورا نبی کے صدقے اولیاء نبی کے صدقے حفاظ نبی کے صدقے گوث نبی کے صدقے پھاجہ نبی کے صدقے کتب نبی کے صدقے اگواس نبی کے صدقے دیوانوں ہم سب نبی کے صدقے نارے رسالت علمائے اہل سنت مسلکِ اعلیٰ حضرت عزبتِ واریجن کانفرینز نارے تکبیر نارے رسالت یہ صدقہ اس نبی کا ہے یہ صدقہ اس نبی کا ہے یہ دنیا ہے برائلی کی چٹائی سے پکار اٹھے اعلیٰ حضرت اس کو محبت کا امام عقیدت کا دیا جلایا ہردہ کو مزین کر لیا دیوانا اس کے نبی میں ڈھل جا اس کا دیا جلا لے تمہیں جلوے کعدہ بھی نظر آئے گا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے نبی نہیں تھے کچھ نہیں تھا نبی نہیں تھے کچھ نہیں تھا نبی نہ ہو کچھ نہ ہو مصطفیٰ یہ دنیا کی جان ہے دنیا اسی وقت ہے جبکہ مصطفیٰ ہے حضرات مصطفیٰ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو مصطفیٰ نہ ہو تو کائنات نہ ہو مصطفیٰ نہ ہو تو چاند و سورج نہ ہو مصطفیٰ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو اے مصطفیٰ جرا آپ ہی ماں کا پیار بتلائیے آپ ہی ماں کی محبت سمجھائیے آپ ہی ماں کی عقیدت بتلائیے تو آقا انشاءات فرماتے ہیں جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے اے جوان سن اگر جنت کی چاہت رکھتا ہے تو ماں کا تلوہ چوملے محبت سے کہیے سبحان اللہ سرکار کی بارگاہ ہے صحابہ کا مجمع ہے آقا کی بارگاہ میں ایک نوجوان کھڑا ہوا ارض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے منیت مان لی ہے میں نے منیت مان لی ہے کہا کیسی منیت کہا میرا کام یہ ہو جائے گا تو میں کھانے کعبہ کی چوکھٹ چوموں گا کھانے کعبہ جنت کی چوکھٹ چوموں گا اب سوال پیدا ہوتا ہے دیوانہ عشق و محبت میں دیا جلایا ہے منیت مان لی ہے سوال پیدا ہوتا ہے یہ جنت ہے کہاں یہ کعبہ ہے کہاں دیوانہ منیت ایسی مان لیا بڑا عجم معاملہ ہے رہتا ہے مدینہ میں عشقہ دیا جلایا ہے کہا آہ آہ کھانے کعبہ کی چوکھٹ چومنے کی تمنہ دل میں گوجی ہے سرکار کہتے ہیں کہا چلے جاؤ مکہ چلے جاؤ مکہ کھانے کعبہ کی چوکھٹ چوم لو منیت پوری ہو جائے گی سرکار کے صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ کھانے کعبہ جانے کی سکت میرے پاس نہیں میرے پاس اتنا مال نہیں میرے پاس اتنا روپیا نہیں میرے پاس اتنی پروپٹی نہیں جو میں مکہ جاؤں اور خانے کعبہ کی چوکھٹ چوموں آقا ارشاد فرماتے ہیں سن لے دیوانا اگر تو خانے کعبہ کی چوکھٹ چومنے کی اور مکہ جانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو یاد رکھ اگر تیرے باپ تیری ماں زندہ ہے تیرا باپ تیرے گھر میں زندہ ہے تو جا ماں کا کلوہ چوم لے باپ کی پیشانی چوم لے مننے پوری ہو جائے گی منت کیا بھائی جنت کی چوکھٹ چوموں گا خانے کعبہ کی چوکھٹ چوموں گا لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دیوانا پریشان ہے یا رسول اللہ جہاں رہتا ہوں وہاں سے جانے کے لیے پیسہ چاہیے پانسو کلو میٹر کا فاصلہ ہے مکہ اور مدینہ میں عشق آواز دیا کہا دیوانا اگر خانے کعبہ کی چوکھٹ چومنا چاہے گا تو اتنے پیسے کی ضرورت ہے اگر جنت کے چوکھٹ چومنے کی تمنہ اور من نتمانی ہے تو جنت زمین میں نہیں ہے جنت زمین پہ نہیں ہے ساتھو آسمان سے اوپر صدرہ اور صدرہ ہی جنت کی چھت ہے عرشی لاہی کہا عرشی لاہی جنت کی چھت ہے کہا دیوانا اگر تو ایسی من نتمان لیا ہے اگر پیسہ نہیں کہ خانے کعبہ کی چوکھٹ چومیں جنت کی چوکھٹ چوم نہیں سکتا تو دیوانا سن لے جا ماں کا تلوہ چملے باقی پیشانی چملے وہ انسان کہتا ہے یا رسول اللہ میری ماں انتقال کر گئی ہے میری ماں انتقال کر گئی ہے منیت کیسے پوری کروں حقائر اشارت فرماتے ہیں سن اگر ماں نہیں ہے ماں انتقال کر گئی ہے تو چلا جا قبریستان میں اور قبریستان جانے کے بعد ماں کے قبر کے پیتانے تھرا ہو جا ماں کے قبر کا پیتانہ چملے منیت پوری ہو جائے گی اگر باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تیرا باپ نہیں ہے منیت مان لی ہے تو سن منیت کیسے پوری کرے گا حقائر فرماتے ہیں جا باپ کے قبر کے سرحانے کھڑا ہو جا باپ کے سرحانے کی قبر کو چملے منیت پوری ہو جائے گی ماں ہے کیا باپ ہے کیا سرکار کہتے ہیں ماں باپ یہ دونوں جنت بھی ہیں یہی دونوں جہنم بھی ہیں ہما ناروں کا وہما جنتوں کا یہی تیرے لیے جنت بھی ہیں یہی تیرے لیے جہنم بھی ہے اے پیٹو ان کو راضی کر لو جنت کا انفرم ہے ذرا پوچھیں دیلی کی سرزمین پہ رہنے والے ولی جنہیں دنیا محبوب الہی کہتے ہیں جنہیں دنیا محبوب الہی کے نام سے جانتی ہے محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جیسا ولی باکمال ولی یہ بھی کسی ماں کے کوک سے جنم لی ہے ان کی ماں متقا آبدا زاہدان اپنے وقت کی تقوی شناش ماں ہے اپنے بیٹے کو ایسی تعلیم دی ایسا سچھا دیا ایسا گیان دیا کہ شریعت کے سانچے میں بیٹے کو ڈال دیا زمانہ اسے محبوب الہی کہتا ہے اور محبوبیت کا مقام محبوبیت کا درجہ جو ہی کو اللہ نے دیا ہے ایک کا نام ہے محبوب سبحانی اور دوسرے کا نام ہے محبوب الہی ایک کا نام محبوب الہی دوسرے کا نام محبوب سبحانی محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جیسی دعا کرتے اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا اور جب کبھی دعا کی قبولیت میں تاخیر ہوتی دعا کی قبولیت میں کچھ پیت پاچ ہوتا پریشانیاں آتی مشکلات کا سامنا اور سنگھر سوتا تو حضرت محبوب الہی اپنے ماں کے قریب جاتے ماں کے گھر میں پہنستے ماں کا تلوہ چنتے ماں دعا کرتی محبوب الہی کا سارا مشکل آسان ہو جاتا تھا محبوب الہی وہ ولی جو دہلی کی سلطنت ان کے ہاتھوں میں ہے وہ محبوب الہی جب پریشانی اور پروبلام آئے تو ماں کی بارگاہ میں جائے ایک دن محبوب الہی نظام الدین اولیاء اپنے ماں کے قریب پہنچے اور جب ماں کے قریب پہنچے تو آج کے جیسے بیٹوں کی طرح بیٹا محبوب الہی نہیں ہے باب سویا ہو ماں سوئی ہو اے ماں کھانا دے ابھی ایک نوجوان کی شادی ہوئی ابھی جس علاقے میں رہتا ہوں ابھی ایک نوجوان کی شادی ہوئی ہفتہ دس دن ہوا ہے زیادہ سے زیادہ اس نوجوان کا حال یہ ہے کہ شادی کے بعد جب اس کی بہت اس کی دولہن آئی ہے تو ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے بیٹا گاؤں سے ماج کا برادری کا رسم ہے کہ صبح میں عورتیں جو دولہن آتی ہیں اس دولہن کو لوگ دیکھنے کے لئے آتے ہیں بہت سارے لوگ دیکھنے کی تمنا لے کر کیا آئے ہیں لیکن وہ بیٹا اپنی ماں سے کہتا ہے ماں میں نے کہہ دیا کوئی میرے دروازے پہ نہیں آئے گا ماں کہتی ہے اے بیٹا کم سے کم مجھ کو بھی تو دولہن دیکھنے کی اجازت دیں بیٹا کہتا ہے ماں بات نہیں سمجھا اپنے آپ چکچا پڑا ہی ابھی مت دیکھئے وارے بیٹا یہ کون بیٹا ہے جو آج کا دنیا دار بیٹا ہے جس بیٹے کے دل میں حالانکہ اسی ماں کے کوک سے جنم لیا ہے ایک بیوی آئی ہے اس کا نظریہ بدل لہا ہے اس کا خیال بدل لہا ہے ماں کہتی ہے بیٹا مہمان دروازے پہ بیٹا ہے کم سے کم بہو کو کوچھا ہے بنا کے پیلانے کے لئے وہ بیٹا کہتا ہے ماں ابھی پاندرہ دین تک بہو چولا پہ نہیں جائے گی یہ آج کا بیٹا ہے یہ آج کے سپو آج کے نوجوانوں کا مزاج ہے لیکن قسم خدا کی محبوب الہی نہ محبوب الہی جیسا بیٹا دیکھیں محبوب الہی جیسا لخلے جگر دیکھیں جب ضرورت محسوس ہی ماں کے قریب گئے اور ماں کے قریب گئے تو سر پکر کے نہیں اٹھایا بدن دبا کے نہیں اٹھایا محبوب الہی ہے اپنی پیشانی کو ماں کے تلوے میں مس کرتے ہیں جب محبوب الہی کی پیشانی ماں کے تلوے سے مس ہوتی ہے ماں جگی آنکھ کھولی دیکھا محبوب الہی میرے پیشانی اپنی پیشانی میرے تلوے میں مس کر رہا ہے ماں سمجھ گئی ضرور کوئی پروبلم ہے ضرور کوئی پریشانی ہے ضرور کوئی معاملہ پیچیدہ ہے مہبوب الہی کی ماں کہتی ہے بیٹا کون پریشانی ہے کیسی دکت ہے کیسی کٹھنائی ہے کہے تو اس قدر پریشان ہے مہبوب الہی سے ماں کہتی ہے بیٹا لگتا ہے کوئی مسئلہ اٹک گیا ہے مہبوب الہی کہتے ہیں ماں بالکل سچ ہے جو آپ نے کہا وہی حق ہے بہت دعائیں کر رہا ہوں لمڈی دعا کیا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی ہے ماں ذرا ہاتھ دعا کے لئے اٹھا دیں میری مشکل آسان ہو جائے میں نے ماں نے دعا دی اللہ نے مہبوب الہی کے مشکل کو آسان کر دیا جو دعا کئی دنوں سے قبول نہیں ہو رہی تھی ماں کی دعا نکل گئی مہبوب الہی کی دعا قبول ہو گئی یہ ہے ماں کی دعا اب سوال ہے مہبوب الہی جیسے باکمال والی ماں کی محبت ماں کا پیار گوسی آزم ماں کی محبت خاجاج میری ماں کی محبت ماں قادب و احترام کیا اب ذرا سنیں جن کے صدقے دنیا بنی جن کے صدقے پوری کائنات بنی کہا اے مصطفیٰ آپ کی بھی تو ماں تھی آپ نے اپنے ماں کا کیا احترام کیا ہے آپ نے اپنے ماں کا کیا احترام کیا ہے دو چیز بہت تیجی کے ساتھ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا یقین رکھیں اگر آپ آئے ہیں آپ اس جلسے میں آئے ہیں تو کچھ چیزیں اپنے ذہن و فکر میں بسائیے ماں ہے کیا ایک ماں گئی ہے جو زمین سے زمین کے اندر ان کی لاشے رکھی گئی یہ وفادار بیٹوں نے اسی ماں کے فائدے کے لئے یہ جلسہ سجایا ہے اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے حضرات گرامی اللہ تعالیٰ سب کے دل میں ماں کا پیار عطا فرمائے ماں زندہ ہو تو اس کی خدمت کیجئے اور ماں انتقال کر جائے تو وہ کام کیجئے جو من و مٹی کے نیچے ماں کو فائدہ ملتا رہے حضرات گرامی ذرا دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے صحابہ کا مجمع لگا ہے پیارے عطا صلی اللہ علیہ وسلم مقام جائرانہ میں گوشت بات رہے ہیں کیا کر رہے ہیں گوشت بات رہے ہیں گوشت تقسیم کر رہے ہیں اتنے میں آقا کریم کی وہ ماں کون ماں جس ماں نے حضور کو دودھ پلائی ہے اسی ماں کا نام ہے حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی لاتھی کے سہارے سے لاتھی کے اشارے سے چلتی ہوئیں آقا کی بارگاہ میں آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم میں کھڑے ہو گئے صحابہ دیکھنے لگے صحابہ کی آنکھیں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے لگی کہا یا اللہ کیا بات ہے کیا مرحلہ ہے وہ نبی جو نبی آنے والی عورت کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے نبی اس آنے والی عورت کی تعظیم میں اٹھ گئے یہ کون عورت ہے صحابہ شچو پنج میں ہیں صحابہ حیرت میں ہیں کہا یا اللہ یہ کیسی عورت ہے پوری دنیا نبی کا احترام کرے کہ ہم ہندوستان میں رہیں پھڑے ہو کے پڑھیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ اور کبھی برعیلی والے نے سلام لکھا تو کہتے ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت پلاکوں سلام شمِ بَزْمِ حِدَایَل پلاکوں سلام تابعے کے بگرود دو جا تم پہ کرو رو درود تابعہ کے شمش زوہا تم پہ کرو رو درود اے آقا ساری دنیا آپ کا احترام کرے آپ ان کا احترام کر رہے ہیں یہ کون عورت ہے یہ کیسی خاتون ہے جس کا آپ نے احترام کیا ہے جب وہ حلیمہ سادیہ چلی گئی آقا صحابہ سے فرماتے ہیں اے صحابہ یہ وہی عورت ہیں جس کا نام تم نے سنا تھا حلیمہ سادیہ یہ وہ میری ماں ہے جس نے بچپن میں مجھے دودھ ملائی ہے جب دودھ ملانے والی ماں کا مصطفیٰ نے اتنا احترام کیا ہے تو مصطفیٰ اپنی ماں کا کتنا احترام کریں گے حضرات ماں کا احترام مصطفیٰ نے کر کے بیٹوں کو سمجھایا ہے جن کا احترام دنیا کرے وہ نبی اپنے ماں کا احترام کر رہے ہیں اے لوگو اگر ماں کے وفادار بیٹے ہو تو کبھی بھی اپنے ماں کو تکلیب مت دینا اپنے ماں کو عذیت مت پہنچانا ایک پیسے کماتے ہو تو بال بچوں کی بھی کفالت کرنا بیوی کی بھی کفالت کرنا اور اسی پیسے سے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہنا آج افسوس ہوتا ہے مسلم معاشرے کو دیکھنے کے بعد ہوتلوں پہ دوست یار کے ساتھ روپیہ کے چھکے اُر رہے ہیں روپیہ کا برسات اور روپیہ اس قدر لوگ خرج کر رہے ہیں پانی کے طرح وہ درے بہا رہے ہیں لیکن یاد رکھیں ماں اپنے گھر میں کلپ دیار سے سکتی رہتی ہے کاش میرا بیٹا گوہاٹی میں ہے میرا بیٹا کلکتہ میں ہے میرا بیٹا بمبئی میں ہے ہی اتنا توار ہے اگر کوئی آنے والا آتا ہے ماں کے دل کی تمنہ ہوتی ہے میرا بیٹا بھی ضرور لچھا بھیجا ہوگا کروئیہ کی سوائی بھیجا ہوگا اللہ آتیم کا لچھا بھیجا ہوگا ماں کی تمنہ ہوتی ہے اگر ماں بیٹے کے سوگات کو دیکھتی ہے تو ماں کا دل مچ جاتا ہے آنے والا آیا اور بیٹے نے ماں کا سوگات نہیں بھیجا تو دل کوتا رہتا ہے دل سے آہ نکلتی رہتی ہے مصطفیٰ کہتے ہیں سن لو اے لوگو پیر صاحب سے دعا کراؤ عالم سے دعا کراؤ مفدیوں سے دعا کراؤ شورا سے دعا کراؤ حفاظ سے دعا کراؤ اولیاء سے دعا کراؤ اے بیٹو ماں سے دعا کرائی نہیں جاتی ہے ماں سے دعا لی جاتی ہے ایسا کام کر لو جو ماں کا ہردیر خوش ہو جائے اور خوش ہو کے جو دعا دے دے تو تیری مغفرت ہو جائے اور اللہ اپنے فضل سے تمہیں جنت عطا فرما دے حضرات اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اسی ماں کا پیار عطا فرمائے ماں کی محبت عطا فرمائے ماں کی محبت کے سائے میں ہم لوگوں کو جینے اور ماں کی محبت میں ہم لوگوں کو زنیاوی زندگی کے اندر زندگی بسر کرنے کی تحفیق عطا فرمائے بات کہوں گا تو باتیں بڑھ جائیں گی چند منٹ کی تقریر دست منٹ کی وقت ملا اور میں سمجھتا ہوں لگوگ آدھا گندہ سے زیادہ میری تقریر بھی ہو گئی یہ چند باتیں میں نے آپ کی بارگاہ میں کہی اللہ ہمارا کہنا قبول کرے آپ کا سننا قبول فرمائے اس کی برکتوں سے اللہ سب کے دل و دماغ کو معدر عطا فرمائے آمین یا رب العالمین و آخر و دعوانا ان الحمدللہ